کہ جناب ون ایٹی فور تھری کے تحت آپ کو اختیار حاصل ہے کہ جو پلی ہم نے نہیں بھی مانگی وہ بھی ہمیں دی جائے اور جو کتری شہزادے کا خط جو ہے یہ ہیلیکاپٹر کیس میں بھی آیا تھا آج بھی آیا ہے اگر اس خط کو نکال دیا جائے تو یہ سارا کیس زمین بوس ہو جاتا ہے اور جو بات میں نے ججس سے کہی کہ آپ کو سارا کیس پتا ہے آپ اس سارے کیس کو سمجھ دیں آپ فیصلہ دیں تاکہ قوم کو چوروں اور لٹیروں سے نجات ہو اور قوم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس جس سطح پہ بھی آیا انشاءاللہ چوروں کا اور کرپشن کا تبوت نکلے گا اور یہ میں نے آخری بات جو سپریم کورٹ میں آج کہی ہے کہ جناب بیس کروڑ لوگ آج کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ورنہ یہ نظام بھی نہیں چلے گا یہ حالات بھی نہیں چلیں گے یہ دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوگی قوم چاہتی ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کے خلاف کرپٹ لوگوں کو سزا دی تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا آپ کیسے فیصلہ چاہتے ہیں شیخ شیخ میں فیصلہ کرپٹ کا تبوت چاہتا ہوں بار بار کہہ چکوں تجھے شیخ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلا رانجا صاحب یہاں پہلے تھے بریسٹر رانجا صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنے والا ہے اور ہمیں کلین چٹ ملنے والی ہے سر آپ بے فکر رہے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں کلیننگ ہونے جا رہی ہے جھاڑو پرنے جا رہا ہے ان کو انگریزی سمجھاتی ہے میں اردو میں بات کروں اسلام آباد میں عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید احمد میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ قطری شہزادے کے خط کو نکال دیا جائے تو یہ کیس زمی بوس ہو جائے گا کرپشن کا تعبود سپریم کورٹ سے نکلے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قوم کرپشن کے خلاف فیصلہ چاہتی ہے سپریم کورٹ میں پینے والی ایکس کی سمات مکمل کر لی گئی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور شیخ رشید احمد اس بارے میں میڈیا سے بات کر رہے تھے